بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو میرے چینل میں خوش آمدید ایک بار ایک انٹ باق کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک کے قریب آ کر کڑا ہوا جیسے ان کے کان مبارک میں کچھ کہہ رہا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے انٹ تم فکر مند نہ ہونا اگر تم سچ کہہ رہے ہو اور اگر جھوٹے ہو تو تمہیں اس جھوٹ کی سزا ملے گی تم ہمارے آمان میں ہو بے شک اللہ بھی تمہیں آمان دے گا صحابہ کرام نے عرص کیا یا رسول اللہ یہ انٹ کیا کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے مالکوں نے اسے زباہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا تو یہ اس لئے ان سے باگ کر آیا یہ گفتگو چل رہی تھی کہ انٹ کے مالک اپنے انٹ کو ڈونٹے ہوئے آئیں جب انٹ نے اپنے مالکوں کو دیکھا تو اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا ان مالکوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ہمارا یہ اونٹ ہم سے باگ کر آیا ہے اور آج یہ ہمیں یہاں ملا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے کئی سالوں تک کام لیا جب گرمی کا موسم ہوتا تو تم لوگ اس پر سوار ہو کر سبز علاقوں کی طرف کوچھ کرتے اور جب سردیہ آتی تو تم لوگ اس پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی طرف جاتے اب اس اونٹ کی عمر دراز ہو گئی تو تم لوگوں نے اسے زبا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ان مالکوں نے بولا یہ بات بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا ایک خدمت گزار کے ساتھ یہ سلوک کرنا درست ہے اونٹ کے مالکوں نے کہا یا رسول اللہ اب ہم نہ اس کو زبا کریں گے اور نہ بیچیں گے پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو ایک سو درم میں خرید لیا اور فرمایا کہ جاؤ تم اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہو اس کے بعد یہ اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک کے قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین اونٹ پھر کچھ بولا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین تیسری بار اونٹ نے کچھ بولا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین چوتی بار اونٹ نے جب کچھ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنس ہوائے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس اونٹ نے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ نے مجھے پہلی بار کہا اے نبی خدا اللہ آپ کو اسلام اور پھر قرآن کی طرف سے بہتر جزا عطا فرمائے پھر کہاں قیامت کے روز اللہ آپ کی عمد سے اسی طرح خوف کو دور کرے جیسے آپ نے مجھ سے خوف کو دور کیا پھر کہاں اللہ آپ کی عمد کے خون کو دشمنوں سے محفوظ رکھے جیسے آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا جب چودی دفعہ کہاں کہ اللہ آپ کی عمد کے درمیان جنگ اور لڑائی نہ ہونے دے یہ سن کر مجھے رونا آ گیا کیونکہ یہ دعا میں نے بھی اللہ سے کی تھی پہلی تین دعا اللہ نے قبول کی لیکن اس آخری دعا سے منع فرمایا کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اللہ کی طرف سے پیغام دیا کہ آپ کی عمد میں جنگ اور جگڑے ہوتے رہیں گے